موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو معزیز ناظرین کرام آج میں آپ کے سامنے ادارہ انیس الغربہ کے تعلق سے چند حقائق جو ہنا پیش کر رہا ہوں یہ ادارہ حضرت میر خاجہ بدر الدین علیہ رحمہ نے ونیس سو اکیس میں خائم کیا تھا اور اپنی ذاتی ملکیت ذاتی سرفے سے اس کو خائم کیا اور اس ادارے کو عوامی ملکیت کے طور پر عوام کے حوالے کیا اور اس کے مخاصر میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ کسی حکومت کے تحویل میں یا کسی حکومت ادارے کے تحویل میں نہیں دیا گیا اور اس ادارے کا کل رغبہ پانس سو ستر گز تھا اور پولیس ایکشن کے بعد یہ ادارہ ونیس سو چوپن سے لے کر ونیس سو نو تک یہ انڈومنٹ کے زیر نگرانی تھا اور اس ادارے کے اغراض و مخاصد میں اس کے ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دینا ہے جس کا بائیو لاس موجود ہے اور اس کمیٹی کے تحت اس ادارے کو چلنا ہے اور اس ادارے کے تحت بازار گاٹ میں چونتیس ملگیات ہیں دو مکانات ہیں جو پندرہ سو گز پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ گن فونڈری میں ایک مکان ہے جو تین سو گز پر مشتمل ہے یہ ادارہ ونیس سو چوپن سے لے کر دو ہزار نو تک یہ انڈومنٹ کی نگرانی میں منشہ وقت کے مطابق چلتا رہا اور اس کے بعد جب دو ہزار چودہ میں بیارت سرکار آئی تو اس ادارے کو وسط دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ بچوں کو خیام و تام کا انتظام ہونے کے لیے بڑی عمارت تعمیر کی جائے گی چنانچہ پی ڈبلیو ڈی سے چار ہزار دو سو بین نو گز زمین حاصل کرتے ہوئے جملہ چار ہزار آٹھ سو بین نو گز پر سات منزلہ عمارت تعمیر کر دی گئی اور اس کے بعد ستاویس چھے دو ہزار تیویس میں جب بیارت سرکار برسر اختیدار تھی تو ٹیمیریس کی جانب سے اس ادارے کو لیس پر دینے کے لیے درخواست اصول ہوئی اور چوبیس آٹھ دو ہزار تیویس میں اس کے تعلق سے ماہدہ ہوا جملہ ایک لاکھ ونچاس ہزار آٹھ سو ستاون اسکوار فٹ زمین کو پانچ روپیے اسکوار فٹ کے قرائے پر سالہ سات لاکھ روپے میں یہ اس کا ماہدہ ہوا ٹیمیریس کو دینے کا اور اس کے بعد بیارت سرکار کا اختیدار ختم ہوا کانگریس حکومت برسر اختیدار آئی تو کانگریس حکومت نے ایک چار دو ہزار چوبیس کو فائنل اگریمنٹ کرتے ہوئے یہ ادارہ ٹیمیریس کے حوالے کر دیا اور یہ ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ادارہ ایشیا کا سب سے خدیم اور بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرنو ممالک کے بھی کئی زیاسر اشخاص نے اس کا جوہنا معاینہ کیا خود نوامیر عثمان علی خان ڈاکٹر زاکر حسین صاحب بلگیٹس وغیرہ نے اس ادارے کا معاینہ کیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ادارے کا سابقہ جو بجٹ ہے سالے تین کروڑ روپے یف ڈی اس وقت موجود ہے اور یہ مکمل ادارہ جوہنا لیس پر دے دیا گیا ہے اب ہمارا حکومت تلگانہ سوال ہے کہ سابقہ حکومت نے جو بددیانتی کی اور یتیم بچوں کی حق تلفی کرتے ہوئے اس ادارے کا لیس پر دینے کا ماہدہ کیا تھا ایک آنگریس حکومت نے اس کو برخرار رکھا اور اس کو جوہنا لیس پر دے دیا گیا تو اب مکمل جائدہ جوہنا لیس پر دے دی گئی ہے تو اب انیس الغربا کے لیے بچا کیا ہوا تو اب انیس الغربا جوہنا ٹیمریس کے رحم و کرم پر ایک کونے میں جوہنا اس کو جگہ دے دی گئی بے خوب بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد میں یہ جوہنا یہ بچوں کو بھی جوہنا کوئی داخلہ نہیں ہو رہا انیس الغربا کے بچے شریک نہیں ہو رہی یہ بول کے جوہنا یہ بھی جوہنا ختم کر دے سکتے ہیں یعنی جو اصل مالی کے مکان ہے وہ ایک پناہ گرزی کی نویت اختیار کیا گیا ہے اور جو کراہ دار ہے وہ خابض ہے ہم یہ حکومت تلگانہ سے طالبہ کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو اگر آپ یہ کہا دارا ہے کہ اتنی بڑی امانت کیا کریں گے آپ ابھی تک تو آپ کی بددیانتی یہ ہے کہ ابھی تک آفیشل طریقے سے اس کے داخلوں کا اعلان نہیں کرے آپ جن کا مہینہ ختم ہو گیا اگر آپ لوگ دیانت دار ہوتے اور یتیم بچوں سے محبت ہوتی اور اماندار اگر ہوتے تو فوری طور پر آفیشل طور پر اخباروں میں اشتہارات دیتے یتیم بچوں کا داخلہ لیتے تمریز کے بچوں کو بٹھا دے کے دھوکہ دیتے ہوئے بے خوب بنایا گیا ہے اور یہ تین سال کے لیے ماہدہ ہوا ہے تو کیا اب یہ تمریز وہاں سے خالی کریں گا تو کیا انیس الگربہ کا وجود دونا ختم ہوا یہ نہیں ہوا میں سامین سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میں شوشل میڈیا کے تمام جنرلیسوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس کے تعلق سے آواز اٹھانا آپ کا دینی ملی اور اخلاقی فریضہ ہے یا نہیں ہے اور پھر ہمارے اڈویزر صاحب کے موں میں دھائیں کیوں جمع ہو گیا اور ہمارے کانگریس کے مسلمان لیڈروں کو کیا ہوا آخر کیوں جو ہونا اس کے تعلق سے آپ جو ہونا آواز کیوں نے اٹھایا جا رہا ہے تو کیا انیس الگربہ کو بھول جانا چاہیے میں شہر کے دینی ملی سماجی تنظیموں سے بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جو ہونا ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے چہرین نو سالہ خدیم جونا یتیم خانے کو ہڑپ لیا گیا ہے تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے ہم کیا اسی طرح ایک ایک چیز ہماری جونا حکومت خبضہ کر لیتے جائے گی یہ ہم کو سوچنے والی بات ہے اور پھر جونا یہ کرایا جونا اتنے سال میں کہاں جمع ہوا اس کی رخم کہاں ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ انیس الگربہ کا پورا ریکارت وغبوٹ کی ایک منزل پر وہاں پر جونا دھیمک کے حوالے ہو رہا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اور پھر اب جونا تیسری منزل پر کونہ دے دیا گیا ہے اب بھلا بتلائیے آپ کہ جو جائے دات کا مالک ہے اس کو جونا پناہ لینے کے لئے مجبور کر دیا گیا ہے اور جو کھرائدار ہے پوری بلڈنگ پر جونا خبضہ کیے ہوئے ہیں تو یہ کون سا انصاف ہے کیا حکومت تیلنگانہ کو جونا اس لئے لیا گیا تھا کہ یہ ہماری جونا حق تلفی کی جائے اور خوافی ملاک کو جونا تباہ ہونے والوں کو کھلی چھوٹ جائے اور میں یہ بات بتلانے میں کوئی جونا پشو پیش نہیں کروں گا اس ماہرے میں غلام ریپورٹر کا بڑا ہاتھ ہے یہ پیدائشی دلال ہے اور یہ دلالی کرنے میں ہر وقت جونا آگے رہتا ہے کئی معاملے میں یہ دلالی کر لیتے آیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالی اس کو بھی خمیادہ بھوکتنا پڑے گا میں آخر میں تمام میڈیا سے تمام شوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ اس جونا حقائق کو آپ عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ عوام جونا ان کے سامنے حقائق آئے اور یہ ادارہ انیس الغربا کے حوالے ہو اور ٹیمریس کا وہاں سے خفضہ ختم ہو سکے موسیقی موسیقی